اطراز دور سامنے آیا ایک صاحب نے لکھ کر کے دیا اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے اطراز کو نقل کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ علم کی دو قسم ہیں علم نافع علم غیر نافع اور بحث وہیں تمام کر دی بحث تمام نہیں ہوئی تھی بحث نامکمل تھی ہم نے سمجھا تھا کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن آپ سمجھے نہیں اور تحمد مجھ پر ڈال دی آپ ایسے لوگوں کے بارے میں حافظ شیرادی کا یہ شہری پڑھ سکتا ہوں نا اچھا کہا اس نے کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ خوابِ بیدارہ بابستی آنکھا حضنق شیخ خیال جانتے ہیں یہ بہت بڑا شاعر ہے ایران کا اور اس کے اشعار کو سمجھنے کے لیے بہت ہی جینیس ہونا ضروری ہے بہت ہی اپکری ہونا ضروری ہے غالب سے زیادہ جینیس تھا اور غالب کے اشعار کو سمجھنے کے لیے جہاں جینیس نے ضروری ہے اس سے زیادہ جینیس نے ضروری ہے حافظ کے کلام کو سمجھنے کے لیے خوابِ بیدارہ بابستی آنکھا حضنق شیخ خیال تحمتِ برشہ بروانِ خیلِ خواب انداختی کیا بات ہے کہتا ہے کہ عاشقوں کی آنکھوں سے نید اڑ گئی ہے عاشقوں کو نید نہیں آ رہی بولتا ہے اور وجہ کیا ہے محبوب نے کیا کیا ہے ماشوق نے کیا کیا ہے نید کو پکڑ کر کے اپنے پاس کھونٹے میں باد لیا ہے یہ میری تشریح ہے خوابِ بیدارہ بابستی بیدار لوگوں کی نید کو اپنے پاس باد لیا ہے عاشقوں کو نید نہیں آ رہی ہے یہ وجہ کیا ہے محبوب نے نید کو پکڑ کر اپنے پاس کھونٹے میں باد لیا ہے یہ نید کو چھوڑے نہ تو اپنے عاشقوں کو نید آئے یہ تو بادیں ہوئے ہیں اب اس سے کہا جا رہا ہے چھوڑ دو بھئی تاکہ عاشقوں کو نید آ جائے کہتا ہے ایزا نہیں ہے مسئلہ کچھ دوسرا ہے آگا حض نقش خیال تحمد برشب روان خیل خواب انداختی معشوق یہ کہتا ہے کہ یہ الزام میرے اوپر غلط ہے تحمد غلط ہے اس لیے نید نہیں آ رہی تمہیں اس لیے کہ نید کے لشکر کے ڈاکو اپنے حملے میں نہ کھام رہے ہیں اس وجہ تو نید نہیں آ رہی ہے خوابِ بیدارہ بابستی آگا حض نقش خیال تحمد برشب روان خیل خواب انداختی تو بتائیے کہ میتھمیٹکس پڑھنا سواب ہے یا سواب نہیں ہے یہ سوال تھا میتھمیٹکس پڑھنا حساب پڑھنا یہ بائی سے سواب ہے یا اس میں سواب نہیں ہے جواب میں ایک حدیث پاک سمجھنا چاہتا ہوں حدیث پڑھتا ہوں وار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض باہلہ فما بقیف فہو لئولا رجل ذکر رواح البخاری فی کتاب الفرائض حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفرائض ملائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوی الفروز جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں ایسے وارثین جن کا حصہ خود قرآن نے مقرر کر دیا ہے ایسے وارثین کو زوی الفروز کہا جاتا ہے قرآن نے خود متعین کر دیا کہ ان کو اتنا ملنا چاہیے ان کو اتنا ملنا چاہیے ان کو اتنا ملنا چاہیے ان کو زوی الفروز کہا جاتا ہے اب یہ حدیث ہے زبی الفروز کو میت کے ترکے میں سے ان کا حصہ دے ڈالو اچھا پھر باقی رہ جائے تو کچھ فما بقیہ پھر جو باقی رہ جائے فہوا لی اولا رجلن ذکرن میت کا جو مذکر سب سے قریبی رشتدار ہے لڑکی نہیں مونس نہیں مذکر رشتدار جو سب سے دادا قریبی ہے جو باقی ہے اس کو دے دو اسبہ ہونے کے حصے سے اب میں یہ حدیث سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ حدیث میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی مر گیا اس نے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں غور سے دیکھیں اب ایک آدمی مر گیا اس نے تین بیٹیاں چھوڑی ہیں ایک بیوی چھوڑی ہے اور ماں ہے قرآن حکین آیت میراس یہ اصول بتاتی ہے کہ اولاد کی موجودگی میں چاہے لڑکی ہو یا لڑکا اولاد کی موجودگی میں میت کی ماں کو ایک بٹے چھے ملے گا اور بیوی کو سمون ولہنہ سمون ایک بٹے آٹھ لڑکیوں کو دو سلس ملے گا دو تیہائی دو تیہائی ملے گا اب لڑکیوں کو دو سلس بیوی کو ایک بٹے آٹھ ماں کو ایک بٹے چھے حدیث بتا رہی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے زوی الفروز کو ان کا حق دے دو میں اب دینا چاہ رہا ہوں کیسے دوں مجھے حساب ہی نہیں آتا اس لیے کہ مسئلہ کس سے بنے گا جب تک آپ کو لسی ایم نکالنا نہیں آتا ہے آپ کو اگر نکالنا نہیں آتا اب مسئلہ کیسے بنے گا معلوم ہے مسئلہ کس سے بنے گا دو بٹے تین پلس ایک بٹے چھے پلس ایک بٹے آٹھ اب دو بٹے تین چھے اور آٹھ کا ایل سی ایم نکالا جائے ظاہر ہے کہ تین آٹھ چھے کا ایل سی ایم لیس کومن ملٹیپل ٹنٹی فور ہوا اب مسئلہ بنے گا چوبیس سے اب چوبیس کا دو بٹے تین کتنا ہوا دو بٹے تین کتنا ہوا بارہ دونی چوبیس سولہ ہوا لڑکیوں کا آٹھ دونی سولہ دو بٹے تین تین اٹھے چوبیس اور آٹھ دونی سولہ سولہ حصے چوبیس میں سے یہ لڑکیوں کو چلے جائیں گے اور ایک بٹے آٹھ آٹھ تری چوبیس تینے کے تین تین حصے چلے جائیں گے بیوی کو اور ایک بٹے چھے چھے چوبیس چار اکے چار چار حصے چلے جائیں گے ماں کو مسئلہ بنا چوبیس سے لڑکیوں کو ملا سولہ حصہ ماں کو ملا اتنا حصہ بیوی کو ملا اتنا حصہ اگر مجھے زو اضعاف اقل نکالنا نہیں آتا لیسٹ کومن ملٹیپل نکالنا نہیں آتا علم الحساب نہیں آتا ہمیں کیسے اس حدیث کو پرعمل کریں گے بتائیے یہ میرا جواب ہے علم الحساب پڑھنا باعث سواب ہے کہ باعث سواب نہیں فضلہ کرنا علم الحساب